السلام علیکم عام طور پر کرمینل کیسز میں ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جب ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو اس پر فرد جرمائد کی جاتی ہے اور پھر ایک کرمینل ٹرائل ان اکارڈنس ویڈا لاؤ چلایا جاتا ہے اور اس ایف آئی آر کے تحت ان اکارڈنس ویڈا لاؤ فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی ایک شخص کو ایک جھوٹے ایف آئی آر کے اندر ملووث کر کے گرفتار کروا دیا جائے تو کیا یہ شخص اب پورا کرمینل فل فلیج ٹرائل اس کا سامنا کرے گا یہ ضروری نہیں ہے کوٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص کو گراؤنڈلیس چارج میں گرفتار کیا گیا ہو تو جب اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تو عدالت اس پر فرد جرمائد نہ کرے اور اس کو ڈسچارج کر دے یہ قرار دیا گیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی ایک ریسنٹ جیجمنٹ میں جس کی سائٹیشن ہے ٹونٹی ٹونٹی ون ایمیل ڈی ایج وان فائف ٹری ٹو اس کیس میں جو کہ تین سو دو کا کیس ہے ایک مرڈر کیس ہے اس کیس میں کمپلینٹ نے یہ الزام لگایا تھا ایکیوز کے اوپر کہ اس نے کمپلینٹ کے بھائی کو قتل کیا ہے جب بلزم کو پیش کیا گیا بیفور در ریلیمنٹ کوٹ تو عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا اس نے کریمینل رویجن فائل کی جو کہ ڈسمس ہوئی اور آنوریبل پشاور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ عدالت نے بلکل ٹھیک اس کو ڈسچارج کیا ہے کیونکہ جو چارج ہے وہ بلکل گراؤنڈ لیس ہے اور ایک فیوٹائل ایکسرسائز اتنا لمبا ایک کریمینل ٹرائل ہم چلائیں اور جو ایلیگیشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو سزا ہو اس لئے عدالت نے اس کو بلکل ٹھیک ڈسچارج کیا ہے تینکیو ٹھیک ڈسچارج کیا ہے